سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار دوری شریف پڑھ لیں ایک بار دوری شریف پڑھنے سے اللہ دست مرتبہ رحمت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا اور استفادہ حاصل کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج تیرہ سو برس بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے ایک روز کفار نے مشہوری کی کمیڈی کائنگ کی کہ کوئی حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے نعوذ باللہ عمر نے کہا کہ میں کروں گا لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دئیے اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبلہ زہرہ کے جن کا نام حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ ہے انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں تو نعوذ باللہ سعید نے کہا بنو عاشم اور بنو زہرہ اور بنو حید منعف سے کیسے مطمئن ہو گئے وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا لا پیلے تجھی کو نمٹا دوں یہ کہہ کر تلوار سوٹ لی اور حضرت سعید نے بھی یہ کہہ کر ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھالی دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعید نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے تیری بہن اور بہنائی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اے سننا تھا کہ گسے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں میں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے حضرت عمر نے دروازہ کھلوایا اور ان کے آواز سے حضرت خباب تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہری رہے گیا جس پر آیات قرآنی لکھوئی تھی ہمشیرہ نے دروازہ کھولا حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی اس کے بعد گھر میں آیا اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی بہنہی نے کہا کہ باچیت کر رہے تھے کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا بہنہی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داری پکڑ کر کھینچی اور بیتاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پہ گرا کر خوب مارا بہن نے چھوڑانے کی کوشش کی تو ان کے مو پر ایک تماشا اس زور سے مارا کے خون نکل آیا وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہی صحیفہ بر پڑی جو جلدی میں بہائی رہ گیا تھا اور گسے کا جوش بھی اس مارپیٹ سے کم ہو گیا تھا وہ بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلا ہو یہ کیا ہے بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے ہر چند اسرار کیا مگر وہ بے وضو اور گسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی عضرت عمر نے گسل کیا اور اس کو لے کر پڑا اس میں سورت وحا لکھی ہوئی تھی اس کو پڑھنا شروع کیا تو یہاں تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر تجھے خوشکبری دیتا ہوں کہ کل شبہ پنجتہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما یہ دونوں قوت ممشور تھے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوئے اور جمعے کی صبح کو مسلمان ہوئے خصاص ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حصل پست ہونا شروع ہو گئے مگر پھر بھی یہ نیاہیت بہت اختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورے کر کے ان حضرات کو ناپیت کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور ترہ ترہ کی تدبیریں کی جاتی تھی تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی حجرت مسلمانوں کی مدد تھی ان کی خلافت رحمت